اور جہاں تک بات ہے نکالے جانے کی تو ہمارے سیاستدان اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس سٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر وہ اقتدار میں آتے ہیں وہی سٹیبلشمنٹ ان کو نکالتی ہے یہ جتنے بھی اقدامات ہیں یہ تو امریکی غلامی کہ ایز ایٹ ایز برقرار رہنے کی نشاندہ ہی ہے کہ جو ایگریمنٹ تھا سی پیک کا اس کو موجود پی ٹی آئی حکومت نے امریکہ کے زیلی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا روس جس کے دورے کے اوپر بڑا اترایا جا رہا ہے وہاں بھی کوئی کنکریٹ ایگریمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا امریکی سامراجی غلامی سے آزادی کا واحد راستہ سوشلسٹ انقلاب ہے باقی کوئی راستہ نہیں ہے صدق اللہ العظیم اے طائرِ لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طائرِ لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی آج پاکستان میں امریکی غلامی سے آزادی کا نعرہ ایک فیشن بن چکا ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ ڈے ون سے ہی امریکہ کے غلاف یہاں پر ایک نفرت ایک غصہ موجود ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کی پاکستان پر بالا دستی ہے اور پاکستان کی سیاست معیشت پر اس کا قبضہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے چھتر سال ہو گئے ہیں امریکہ پاکستان پر ڈومینیٹ ہے اور امریکہ نے خود یہاں پر ایسی جماعتیں پیدا کی کہ جو عوام کے اندر موجود فریسٹیشن کو راستہ دیں اور اس کے لیے وہ جماعتیں امریکہ مرداباد کا باقیدہ طور پر نعرہ لگاتی ہیں اور اندر سے ان کے تمام تر معاملات امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں مثلاً اس کی ایک بہت بڑی ایکزمپل ایٹیز کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو ایک جنگ ہوئی امریکہ اور روس کے درمیان اس میں یہاں کی مذہبی جماعتوں نے جہاد کے مقدس عنوان سے امریکہ سے اسلاح بھی لیا اور ڈالر بھی لیئے اور پھر یہ ہے کہ امریکی مفادات کی وہاں پر جنگ لڑی اور پاکستان میں عوام کے سامنے وہ امریکہ کے مخالفت کے نعرے لگاتے رہے تو یہ ہر دور کے اندر امریکہ نے اپنی آلائکار قوتیں یہاں پر پیدا کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی غلامی تو ہے اس غلامی سے آزادی کیوں کر ممکن ہے اس کا درست راستہ کیا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ نے اپنی غلامی کن ٹولز کے ذریعے مسلط کی ہوئی ہے امریکہ نے اپنی غلامی ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایشین ڈیولپمنٹ بینک انجی اوز اور ملٹائنیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے یہاں پر مسلط کی ہوئی ہے اور پھر ان سب کو جس نظام کے ذریعے سے یہاں پر ڈامینٹ کیا جاتا ہے وہ نظام ہے گماشتہ سرمایہ داریت تو گماشتہ سرمایہ داری نظام پاکستانی سماج پر مسلط وہ سماجی ڈھانچہ ہے جو امریکی سامراجی غلامی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور یہ گزشتہ 74 سالوں سے تسلسل کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے اب اگر ہم نے امریکی غلامی سے آزاد حاصل کرنی ہے آزادی حاصل کرنی ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے پاس امریکی سامراجی غلامی کے ان ٹولز سے نجات کا کیا کمپریہنسی پروگرام ہے پاکستان پر مسلط گماشتہ سرمایہ داری نظام کے خلاف ان کے پاس کیا پروگرام ہے یہاں پر ورلڈ بینک آئی ایم اف ملٹی انیشنل کمپنیز انجیوز کا جو جال بچھا ہوا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کا ان کے پاس کیا پروگرام ہے اور اس کے متبادل ان کے پاس کیا ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ محض عوام کے جذبات کا کھلوار ہے یہ محض نعرہ ہے سیاسی سٹنٹ ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا یہاں پر جس نظام کے ذریعے سے غلبہ ہے اگر اس نظام کو نہ چھیڑا جائے تو امریکہ کو جتنا مرضی گالیاں دی جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس کی اگزمپل ہمارے معاشرے میں ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ نفرت اور اس کے خلاف گالیاں دی جاتی ہیں لیکن یہاں پر اس کی جو غلامی مسلط ہے وہ آج بھی اسی طرح سے قائم ہے تو اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت فارغ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اس کا بھی آج کال یہ دعویٰ ہے جی کہ امریکہ جو ہے اس نے ہمیں یہ ہے کہ جناب یہاں یہ حکومت جو ہے اس کی سادش کے تحت ختم ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے گزشتہ ساڑھے تین سالوں میں کون سے اقدامات کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ امریکی غلامی سے انہوں نے نجات حاصل کر کے آزاد خارجہ پالیسی اور آزاد معیشت کی بریاند رکھی کیا انہوں نے پاکستان سے گماشتہ سرمایداری نظام کو توڑنے کے لئے کوئی اقدامات کیے کیا انہوں نے پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہولڈ کو توڑنے کے لئے کوئی اقدامات کیے کیا انہوں نے پاکستان سے انجیوز کے ہولڈ کو اور ان کے بچے ہوئے جال کو توڑنے کے لیے کوئی اقدامات کیے کیا انہوں نے پاکستان میں جو یہاں پر آئی ایم ایف کی غلامی مسلط کی ہے یہ امریکہ سے آزادی کا استعارہ ہے تو یہ جتنے بھی اقدامات ہیں یہ تو امریکی غلامی کے ایز ایز برقرار رہنے کی نشاندہ ہی ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ ساڑھے تین سالوں میں کچھ اور بھی اقدامات کیے گئے جو امریکہ کی سب سے بڑی خدمت تھی مثلا سی پیک جیسا منصوبہ جو پاکستان کی معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی کا باعث بن سکتا تھا اس کو جان بوجھ کر سلو کیا گیا اور اس پر چائنیز نے باقیدہ شکوا بھی کیا اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ جو اگریمنٹ تھا سی پیک کا جس کو خفیہ رکھنے کا باقیدہ طور پر تیہ تھا اس کو موجود پی ٹی آئی حکومت نے امریکہ کے زیلی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا جس پر چین نے ناراضگی کا اظہار کیا تو یہ اقدامات کس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن بھائدہ آج تک امریکی سامراج کی وجہ سے وہ نہیں پروان چڑھا گزشتہ ساڑھے تین سالوں میں کیوں نہیں اس پر عمل درامد ہوا پھر روس جس کے دورے کے اوپر بڑا اترایا جا رہا ہے وہاں بھی کوئی کنکریٹ اگریمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ اس وقت یہ ہے کہ دنیا کی آزاد قومیں روس کی سستی توانائی اس کا تیل اور اس کی گیسز وہ خرید رہی ہیں لیکن گزشتہ ساڑھے تین سالوں میں پی ٹی آئی حکومت نے کون سا اگریمنٹ کیا اس حوالے سے روس کے ساتھ جو آزاد خارجہ پالیسی کی نشاندہ ہی کرے تو یہ محض سیاسی سٹنٹ ہے اور جہاں تک بات ہے نکالے جانے کی تو ہمارے سیاستدان اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس سٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر وہ اقتدار میں آتے ہیں وہی سٹیبلشمنٹ ان کو نکالتی ہے جب اس کے ایجنڈے پر چلنے سے وہ انکار کر دیتے ہیں یہی کچھ پہلی حکومتوں کے ساتھ بھی ہوا اور یہی کچھ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بھی ہوا کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے اور جہاں تک بات ہے کہ امریکی مداخلت کی امریکی مداخلت یہاں ختم کا بوئی ہے یہاں پر جنرل اسلم بیک کا بیان ریکارڈ پر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جب بھی گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو امریکہ سٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں کوئی مقبول عام سیاسی قوت یا دھڑا ان تینوں کے درمیان جب الائنمنٹ ہو جائے ہوا اپنے اپنے مفادات کے تحتی ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ فارغ ہوتی ہے اور یہی چیز ہر دور میں ہوئی ہے اور یہی چیز اس وقت پی ٹی آئی کے معاملے میں بھی ہوئی ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی غلامی سے آزادی کا واحد راستہ سوشلسٹ انقلاب ہے اس کے علاوہ سب دھوکہ فراد ہے جن ممالک نے بھی امریکی سامراجی غلامی سے آزادی حاصل کی ان کے ٹولز ورلڈ بنک ای ایم ایف ملٹائنشنل کمپنیز اور اسی طریقے سے انجیوز اور پھر گماشتہ سرمایہ داری نظام اور فرسودہ جاگرداری نظام اور ڈھانچے سے نجات حاصل کی انہوں نے سوشلسٹ انقلاب کا راستہ اختیار کیا امریکی سامراجی غلامی سے آزادی کا واحد راستہ سوشلسٹ انقلاب ہے باقی کوئی راستہ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چین اس نے سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے امریک سامراجی غلامی سے آزادی حاصل کی روس نے سامراجی قوتو کی غلامی سے سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے آزادی حاصل کی کیوبا نے سامراجی غلامی سے سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے سے آزادی حاصل کی شمالی کوریا کو آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے سامراجی غلامی سے آزادی حاصل کی سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے سے اور وہ ممالک جو سوشلزم کے بغیر اپنی آزاد خارجہ پالیسی رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ عملی کی بلیک ملنگ کا شکار رہتے ہیں دباؤ کا شکار رہتے ہیں اور امریکہ ان کو قدم قدم پر داخلی انتشار کا شکار کرتا ہے جس کی بہت سے ممالک میں ہمیں اگزیمپل ملتی ہے تو اس لیے اگر کوئی جماعت حقیقی معنوں میں یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو امریکی سامراجی غلامی سے نجات حاصل کرنی چاہیے تو سوشلسٹ انقلاب کے واضح ایجنڈے کے اوپر اسے اپنی جدوجہت کرنی ہوگی ورنہ نوجوانوں کو جیسے پہلے دوخہ دیا جاتا رہا پھر دوخہ دیا جائے گا اور ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے اور نوجوانوں کو جذباتی نعرے لگا کر ان کو الجا دیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے امریکی غلامی کی وجہ سے ہی ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ اویرنس پیدا نہیں ہوئی کہ وہ لیڈروں کی اندھی تکلید کے بجائے وہ اپنے شعور کی بنیاد پر چیزوں کا انیلیسز کر سکے تو اس لیے امریکی سامراجی غلامی سے اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس کے خلاف سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہت کرنی ہوگی اور میں نوجوان پاکستان کے وہ نوجوان جو پاکستان کی آزادی کے خواہ ہیں خودمختاری کے خواہ ہیں اس کی ڈگنٹی اور وقار کے خواہ ہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی دنیا کی اقوام کے اندر باوکار انداز میں شامل ہو اور ہم سب سینہ فخر سے تان کر دنیا کی اقوام کے ساتھ قدم ملا کر چل سکیں ان کی لیڈرشپ کی صفوں میں جا سکیں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یونائٹڈ پاکستان پاکستان کی سرزمین پر وہ واحد سیاسی انقلابی قوت ہے جس کی واضح اور دوٹو کا ایڈیالوجی یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین سے گماشتہ سرمایہ داری نظام فرسودہ جاگرداری نظام اور امریکی سامراجی غلبہ اور بالا دستی کو شاہ علی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب کی فولادی قوت کے ذریعے سے پاش پاش کر دیں گے اور یہاں پر نیا سماجی ڈھانچہ قائم کریں گے جو ہماری قوم کو حقیقی معنو میں امریکی سامراجی غلامی سے آزادی دلائے اور یونائٹڈ پاکستان کے ارلعظم نوجوان اس جدوجود کو دن رات اپنی محنت کے ذریعے سے تیز در کر رہے ہیں آئیں پاکستان کے وہ مخلص نوجوان جو مختلف سیاسی جماعتوں شوپ داباز لیڈروں کے نارو کے جہنسے میں آ کر وہ بار بار ٹرائپ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی اپنی پارٹی یونائٹڈ پاکستان قائم ہے جو کسی سرمایہ دار جاگردار نے نہیں بنائی پاکستان کے نوجوانوں کی یہ جماعت ہے پاکستان کے نوجوانوں سے ابرنے والی یہ جماعت ہے یہی جماعت پاکستان کی سرزمین پر امریکی سامراجی غلامی کے خلاف تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ جدید ترین سوشلسٹ انقلاب برپا کرے گی اور اس کے ذریعے سے اس تاغوتی نظام کو نجات دلا کر انسانیت کی سربلندی کا نظام قائم کرے گی اس لیے وقت ضائع کیے بغیر اس جماعت کا دست و بازو بینے اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی بہت شکریہ